بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرگت سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں آج آپ کو میں بتاؤں گے سائٹ چاک پر پٹی لگانے کا طریقہ یہ پٹی میں نے ایک سٹھ سے فولڈ کر رکھا ہے جو میری شرٹ کے سٹھ سے پٹی نکلی تھی یہ ساری پٹی میں نے اس سے سکیار کالی یہ ایک سیٹ سے اور ایک سیٹ سے میں نے اس کو سیدھا رہنے دیے دیکھیں اب یہ فٹنگ کے نشان لگائے اور یہ میری کرتے سٹائل میں شرٹ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پورتے سٹائل میں رکھیں جس میں پٹی لگانے زریدے ہو جائے گی آپ کو دیکھیں جو بند والی سائٹ ہے وہ میں نے اپنی فٹنگ والی اندر والی سائٹ پر رکھی ہے اور جو یہ کھلی میری ہے پٹی یہ میں نے بالکل جو میں نے سیلائی کیلی نشان لگائے ہیں اس کے اوپر یہ پٹی کو رکھتے ہوئے میں نے اس طرح تھوڑا سا بڑھا کے میں رکھوں گی جو بعد میں میں کٹنگ کروں گی گلائی میں کندے کی ساتھ تھوڑا سا اس لیے میں نے اس کو بڑھا کے رکھ لیا اور یہاں سے اب میں سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی بالقل جو دیکھیں نہ میں نے نشان لگائے سلائی کے لیے فٹنگ کے اس کے اوپر ہی میں نے یہ پیچھ رکھتے ہوئے اس طرح سے سیدھا تو سلائی لگا لینی ہے یہ کندے سے مجھے سٹارٹ کرنی ہے پٹی لگانی اور نیچے دامن تک یہ میری پٹی جائے گی بہت ایزی یہ لگانا آپ پی ضرور ٹرائے کریں دیکھیں یہ فٹنگ والی سلائی میں لگاتے ہوئے جہاں تک میں نے چاک رکھنے ہے یہ میں نے ان پہ ایک مارک لگایا ہوا ہے یہ مجھے یہاں تک سلائی کرنی ہے پہلے دیکھیں یہاں پہ میں سلائی کو پکا کر لوں گی اور یہ جو میں نے چاک کے لیے نشان لگایا ہے اس پہ میں ایک مارک لگا لوں گی دیکھیں اس طرح یہ مارک میں لگا لوں گی اور جہاں تک میں نے سلائی لگائی ہے مشین پہ وہاں تک میں ایک کٹ لگا لوں گی تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہوئے میں نے اس کو کٹ لگا لینا ہے اور اب یہ جو پٹی میں نے لگائی اس کو میں نے اس طرح الٹا فولڈ کر دینا ہے الٹا فولڈ کر کے یہ جو نیچے والا میرا چاک ہے جو میں نے کٹ لگائے تھے دونوں ان کٹ کو اس طرح سے ملانا ہے اور جو ہی تھوڑا سا ایکسٹر کپر نظر آ رہے اس کو بلکل کٹ لیں کٹ کے برابر کر لیں کہ دیکھیں کپڑے کو میں نے ایکسٹر کٹ لیا ہے اور بلکل جو میری یہ پٹی ہے اس کے برابر میں آ گیا ہے اور میں نے اب یہ سلائی جو لگانی ہے وہ میں نے ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے اس طرح سے کھول کے الٹی سائٹ پہ میں نے نشان لگانے لیے یہ دیکھیں شرٹ کی یہ دونوں الٹی سائٹ میری باہر آ گئے ہیں پٹی کی بھی اور یہ میری شرٹ کے بھی اس طرح سے ان کو ملاتے ہوئے میں نے یہ سلائی اینڈ تک لگا لینے یہ دامن تک دیکھیں اس طرح یہ میری ساری سلائی میں اپنی کمپلیٹ کل لیتی ہوں نیچے دامن تک اور یہ بلکل یہاں اینڈ تک میں اس کو سلائی لگاؤں گی اور یہ جو میری پٹی جو میں نے تیار کی ہوئی ہے اس کا جو بھی ایکسٹرا ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر لوں گی دیکھیں یہ میں نے سلائی اپنی کمپلیٹ کر لی ہے اب یہ جو میں نے سلائی لگائی ہے اس سے پٹی کو میں اٹھا کے اپنی شرٹ کسی دیوالی سائٹ پہ پلٹ دوں گی یہ دیکھیں بلکل ایکسٹرا کپڑا تھوڑا چھوڑا تھا پٹی کے لیے اس کو دیکھیں بلکل میں پہلے ایکسٹرا کپڑا کر لیتی ہوں یہ جو میں نے ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو پہ پہلے دیکھیں کٹ لیتی ہوں یہاں سے گلائی کی شیپ میں جیسے میری کندے کی شیپ ہے اس کو بلکل ایسے کٹتے ہوئے یہ اب میں اس کو جو میں نے فولڈ کر کے رکھی دی اس سائیڈ اس سائیڈ کے اوپر بھی میں ایک سلائی لگا لیتی ہوں یہ پوری سلائی میں یہاں سے کندے سے لگانا سٹارٹ کرتی ہوں اور نیچے تک میں یہ لے جاؤ گی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ پٹی یہ دیکھیں یہ پوری سلائی میں نے اس طرح سے کمپلیٹ کر لیے لگا کے اب اس کا جو پیک پارٹ ہے شرٹ کا وہ میں اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھیں میں نے اس کا نیک پہلے سے تیار کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے کندے کی سلائی بھی لگائی ہوئی ہے تیرے کی اور اب میں فٹنگ کی سلائی اس کے ساتھ جوڑ دوں گی دیکھیں اس کو دونوں سلائیوں کو اس طرح سے یہ فرانٹ اور بیک کو یہ میں رکھوں گی اور میں نے جس سائٹ سے یہ الٹی سائٹ ہے میری اس سائٹ سے سلائی لگاؤں گی یوں کہ یہاں پہ میری سلائی لگی ہوئی تو یہ بہت اچھے سے نظر آئے گی یہاں دیکھیں اب اس کو میں نے اس طرح سے بچھا لیا ہے فرانٹ اور بیک کو الٹا کر کے اور جو یہاں تک میں نے چاک کی نشان لگایا تھا یہاں سے میں سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی فٹنگ والی اور یہ اوپر تک میں اسے لے آؤں گی کندے تک دیکھیں یہ میں نے پوری سلائی اس طرح سے لگا لینی ہے دیکھیں یہ پٹی میری علاقے تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اس طرح سے میری پٹی علاقے آئی ہے بہت ہی حسرت لگتی ہے اور میں نے اس کو یہ سلائی کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور پھر اس کو دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے پٹی لگا لوں گی امید ہے آپ کو پٹی لگانی ایک طریقہ اچھا لگا ہوگا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہو پھر اپنی نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ